بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جو خبر آپ لوگوں کی نظر سے گزری اس پر بات کرتے ہوئے ہم آئیں گے ان تمام باتوں کے اوپر جو اب ہمارے سامنے چیزیں انفول ہوتی جا رہی ہیں میں اس کو سٹیپ بیسٹر کھولوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ جائیں گے جو میں مکہنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایلان مرس کی ایلان مرس کے بارے میں جو خبر آپ نے سنی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے یعنی کہ آج حبیس ہے چار تاریخ کو ایلان مرس سٹیک انٹویٹر بکم پبلک چار تاریخ کو کہانی شروع ہوتی ہے پانچ تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بورٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں ایک دن کے بعد گیار تاریخ کو کہتے ہیں کہ جی دیسائیڈ ناوٹ جوائن وہ جوائن کرنا نہیں چاہتے اس کے بعد چوہ تاریخ کو مسک اناؤنس ہیز آفر ٹو بائی ٹویٹر چار کو بولتا ہے کہ وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے دس دن کے اندر اندر وہ بورٹ میں آرہا تھا وہ بورٹ میں نہیں آرہا تھا اس نے کہا ایک منٹ میں ٹویٹر کو ہی خرید لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کلکولیٹر کے بیٹھتے ہیں اور کلکولیٹر کے بیٹھتے بولتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایک شیر ہے وہ اتنے کا بنتا ہے تو پوری کمپنی کے شیر اتنے ہیں ملٹیپلائے بائی ہول اور اس کے ریٹ یہ بنتے ہیں اس کی ویلیو یہ ہے اور یہی اس نے فورٹی ون بلین لگائے تھے فورٹی ون بلین بنتے ہیں اور میں اس کو فورٹی ون بلین میں خرید دیتا ہوں ظاہر سے بات ہے کہ فورٹی ون بلین میں وہ فورٹی ون میں کیوں بھیچے گا اگر اس کی ایکچل ویلیو بنتی بھی ہوتی تو تو اس نے اس کو اب دو تفہہ اس نے عدالت سے رجوع کیا کہ میں بکنا نہیں چاہتا مجھے بچا لیں لیکن جب آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ہر چیز کی قیمت تو ہوتی ہے اور ٹویٹر کی بھی قیمت تھی اور وہ قیمت لگی اس کی فورٹی فور بلین چوالیس ارب ڈالر اور وہ کمپنی پھر بگ گئی دو تفہہ اس نے عدالت سہارا لیا مگر ایلون مسک کی طے کر چکے تھے کہ تم بکو گے اور میں تمہیں خرید ہوں گا دو شخصیات کو اور شامل کر لوں بات کے اندر ایک ہیں آپ کے مارک زکر برگ اور مارک زکر برگ جو ہیں یہ فیس بک کو چلاتے ہیں ان کے سی ای او ہیں اور انہوں نے اس کو میٹا کر دیا ہے یہ جو آپ چشمہ دیکھ رہے ہیں میٹا اس کو دماغ پر رکھئے گا کیونکہ یہ چیز آپ کو میں نرسس کرنی ہے تو مارک زکر برگ جو ہیں مجھے بھی یہ کوئی میٹا ٹائپ انسان نہیں لگتے ہیں مجھے اصلی انسان لگتے نہیں ہیں اصلی انسان ہیں مجھے ہی نہیں لگتے کبھی میں کوئی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس شخص کو مطلب ظاہر بات ہے یہ عرب پتی ہے اور بال جس طرح جہاں سے کٹواتا ہے پتہ نہیں اس کی کیا کوئی فینکشن ہے کیا ہے کیا اس کو بولتے ہیں بارال ایک عجیب سی پرسنلیٹی ہے اور اس کا جو میں نے وہ دیکھا جب اس میں جراہ ہو رہی تھی جس طرح سے پانی پی رہا تھا جس طرح آوازیں نکال رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ اس کے اندر کوئی مشینری فٹ ہے جو جیف بینوز ہے اب جو جیف بینوز ہے ایمیزون کا مالک جو تھا پہلے جیف بینوز اور مارکز ایلن جو مسک ہیں ان کے اندر مقابلہ ہے سپیس کا سپیس ٹورزم کھولنی ہے اب کون کھول پائے کون نہیں کھول پائے گا کیا سچے کیا جھوٹے مجھے پتہ نہیں ہے مگر میں ان تمام معاملاتوں لے کر کے اب میں بات شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کو اسٹرم اگر آپ غورز دیکھیں تو وہ ایک بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے آپ دنیا کسی بھی کونیں چلے جائیں آپ بولیں گے یوکرین آپ بولیں گے ریشیا آپ بولیں گے امریکہ آپ بولیں گے پورا کا پورا یورپ آپ بولیں گے پاکستان آپ بولیں گے سری لنکا آپ بولیں گے عرب کنٹریز آپ کچھ بھی نام لے لیجئے اسٹریلیا ٹھیک ہے نا کہیں سے بھی شروع کرتے ہیں کہیں تب بھی چلے جائیں ایک ملک میں بھی خیر کی خبر نہیں ہے یعنی کہ آج امریکہ بھی کہتا ہے کہ میرے پر کہیں سے بھی مزائل آ سکتا ہے یہ ہائپرسونک کا زمانہ ہے یہ سپرسونک کا زمانہ ہے محفوظ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا نورت کو یہ کہتا ہے میں مار دوں گا ریشیا بولتا ہے میں مار دوں گا چائنا بولتا ہے میں مار دوں گا تو امریکہ بھی اب اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے اب پاکستان جو ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا خود کچھ حملہ بھی ہو گیا یونیورسٹری کے اندر تو صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں یہ بات بلیف کرنی پڑے گی کہ کوئی یہ ایسا ہی ہو رہا ہے یہ کوئی کر رہا ہے تو کبھی بھی دنیا میں کوئی کام بھی ویسے نہیں ہوتا مطلب آپ نہیں کہہ ستے کہ رینڈم لی ہو رہا ہے حالات خراب ہو گئے ہو نہیں تھے نہیں حالات خراب ہونے نہیں ہوتے حالات بنائے جاتے ہیں یہ شترنج کا کھیل ہے کوئی کھیل رہا ہے اور کھیلنے والے کھیل رہے ہیں کھیلنے والے شروع سے کھیل رہے ہیں کیونکہ کچھ تو ہونا ہے نا کچھ چیزیں جو تیہ ہیں جو آپ نے سنی ہیں جو آپ کے مذہب کا حصہ ہیں جو اہلِ یہود ہیں جو کرسچن ہیں جو مسلمان ہیں ان تمام کا بلیف اس باتوں پر تو ہے اب نام چینج کر لیں مقام چینج کر لیں معاملات چینج کر لیں سپر اوڈی چینج کر لیں لیکن بات تو کہانی تو وہی کرتے ہیں آپ اس کو عالمی جنگ سوم کا نام دیں عالمی جنگ چوہرم کا نام دیں عالمی جنگ پنجم کا نام دیں آپ اس کو ایرمکڈان کہ لیں آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں آخری جنگ کہ لیں لیکن ہونا تو ہے اور اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں دجال کی تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دجال جو ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ جی مجھے یقین کرو میرا بلیف کرو کہ میں خدا ہوں ٹھیک ہے نا اب وہ جب خدا کہتا ہے تو خدا کی طاقت اس کے باس نہیں ہو سکتی یعنی کہ خدا تو ایک ہی ہے اللہ ایک ہے تو لیکن جب وہ کہتا ہے تو وہ مرد بھی زندہ کر رہا ہے وہ قہد بھی برسا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ رزق بھی چھین رہا ہے آپ کو رزق دے بھی رہا ہے اور وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کرتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں تو یقین کرو جو یقین کرتا ہے وہ گمراہ ہو گیا اور جو یقین نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا مار بھی دیتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ اس کو اللہ نے اپنی طاقت دے دی تو اس پر تو لگا دیجئے بڑا کروس نہیں اللہ ایک ہی ہے اور اللہ نے وہ طاقت نہ کہ اس سے کوئی دین کا بھی دے گا اللہ ایک ہی رہے گا تو پھر دجال کے اندر طاقت کہاں سے آ گئی یا آ جائے گی تو جب ہم جرنلی سٹی کریں تو سمجھ نہیں آتی بات ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کرے گا اللہ کا حکم تھوڑی ہو گئی ہے اللہ تو ایک ہی ہے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا اگر کوئی بولے میں اللہ ہوں شرک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے شیطان ہو گیا معاملہ خراب ہو گیا ایسے انسان کو اللہ تو سپورٹ ایسے انسان کو یا ایسی مخلوق کو اللہ تو نہیں سپورٹ کرے گا کہ آپ سب کو بول دو میں اللہ ہوں اور طاقت بھی دے دے گا تو ایسا نہیں ہی ہوگا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو غیر معمولی ہوں گی اب آپ اس کو میں جہاں تک اب تک سامنے آئی چیز تو میں جو چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہی جو میٹا ورڈز ہے اور میٹا ورڈز کو اگر میں کھولتا ہوں یہاں پر تو آپ اس کو دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی میٹا ورڈز کی دنیا ہی وہ دنیا ہے جہاں پر یہ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو دجال جو ہے ایک دجال کیا اگر آپ میٹا ورڈز میں آ جائیں تو آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو دجال کلیم کرتا ہے آپ کو مردوں کو زندہ کرنا یہاں پر کوئی بڑی بات نہیں ہوگی آپ کو ملاقات کروائی جا سکتی ہے آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں وہ آ جائے گا آپ بارش برسا سکتے ہیں کہج برسا سکتے ہیں سورج نکال سکتے ہیں غروب کر سکتے ہیں مغرب سے نکال سکتے ہیں مشر سے نکال سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو میرے سامنے دسویر کھلی نہیں ہیں میں نے صرف اور صرف میٹا ورڈز لکھا ہے اور میرے سامنے وہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو چوبی کر سکتے ہیں یہ چیز میں نے اٹھائی کہاں سے مطلب مجھے اکل آئی کہاں سے یا میں نے اس کو کہاں سے سمجھا کہ یہ لڑائی کیا ہو رہی ہے ایمازون کی بات کی تو یہاں پر جو ایکنومسٹ ہے وہاں پر تقریباً چار مہینے پہلے یہ جنگ شروع ہونے کی باتیں ہم سن چکے تھے اور یہاں پر آیا تھا کہ یہی بات ہے نا اصل بات یہی ہے کہ آپ دجال کی دجال یا دجالتی جب بات کرتے ہیں تو آپ ریالیٹی جو ایک تو دنیا ہے نا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں انسان ہوں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن جب ایسی کوئی ویڈیو بنے جس کے اندر میں آپ سے بات تو کر رہا ہوں اگر کوئی کردار آپ سے بات کر رہا ہوں اگر وہ حقیقت میں انسان نہ ہو لیکن آپ کو لگے کہ یہ آدمی ہے اور بول رہا ہے اور اپنی اکل استعمال کر رہا ہے یا جو بھی ہاتھ ہلا رہا ہے تو یہ جو ہے یہ میٹا ورس میں جلا جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اب آپ شیط سمجھ جائیں گے میرے پوائنٹ کے اوپر یہ کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے یہ انسان کی پکچر ہے اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دے آپ کی مرضی ہے مطلب آپ بولیں کہ جی ایک انسان ہے آپ بولیں یہ بندر ہے آپ بولیں یہ دجال ہے آپ کچھ بھی نام دے دے آپ کی مرضی ہے لیکن اس کی آنکھوں کے اوپر میٹا ورس بنایا گیا ہے یعنی کہ آپ جب اس کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تو آپ ریالیٹی نہیں دیکھیں گے سمجھیں بات کو آپ ریالیٹی نہیں دیکھیں گے آپ میٹا ورس میں ہوں گے یہ اس کی نگاہوں سے ہے یہ اب یہ کون ہے یہ آپ نے فتفہستہ کرنا ہے اب میں اس کی دماغ کی بات کر لیتا ہوں اس کے دماغ کو دیکھ لیجئے گا اس کے دماغ میں جو تصویر ہے اس کے اندر صرف اور صرف تکون ہے اور ایک آنکھ ہے تکون اور ایک آنکھ اس آنکھ کو جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں شیطانیت آتی ہے آپ کے دماغ میں الومنیٹی آتا ہے آپ کے دماغ میں وہ خفیت آتی ہیں جو بارہ خاندان ہے وہ آتے ہیں اور وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو میں سمجھ گیا ہوں ڈالر کے پیچھے جو نشان بنایا ہے وہ اور خاص طور پر عام زمان میں گر میں کہوں جس کو آپ جانتے ہیں تو الومنیٹی ہی آپ کے لیے آسان درین لفظ ہے جو آپ سب سمجھتے ہیں اس کی دماغ میں الومنیٹی ہے اس کی سوچ الومنیٹی ہے مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ فرزمبل تھنگ ٹینک کہہ دیں آپ کیا نام دیں گے اس کو آپ کہتے ہیں جیسے پینٹیگان ہے سوچ کا مرکز اس طریقے سے ہر ملک میں ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے تو اگر یہ کوئی انسان ہے یا یہ کوئی دجال ہے یا یہ کوئی بھی شخصیت ہے اس کا دماغ کے اندر شدائی طاقت ہے الومنیٹی اور اس کی آنکھوں سے آپ میٹاورس دیکھو گے تو یہ پورے کے پوری شخصیت کیا بن جاتی ہے یہ پورے کے پوری شخصیت کیا بن جاتی ہے یہ وہی شخصیت بن جاتی ہے جو آپ کو بولے گی کہ اگر میں تمہارے بیٹے سے ملا دوں کیونکہ تم مان جاؤ گے کہ میں اللہ ہوں میں خدا ہوں تو یہ وہی بات ہے کہ یہ کوئی ملا سکتا ہے اگر یہ شخصیت اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کر سکتا ہے اس کوئی شک نہیں ہے اب یہ میں یہ اب مجھے یہاں تک آج تک کی بات کرتے ہوئے مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ایلون مسکھ ہوں یا زکر برگ ہو یا کوئی بھی ہوں یہ میٹاورس کو حاصل کر رہے ہیں اور اس بیٹل میں آ چکے ہیں یہ خود بننا چاہتے ہیں چیز یعنی کہ یہ دجال خود بننا چاہتے ہیں یا یہ سپانسرڈ کرنا چاہتے ہیں یا یہ اس کے اندر کوئی کردار کیونکہ یہ بہت اوپر کی بات ہے اور اس بات تک پہنچنے کے لیے ہمیں شاید کوئی ٹائم لگے گا لیکن جتنا ٹائم میں لگے گا اگر آپ میرے سے جوڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہمیں کلو ملے گا ضرور شیئر کیا جائے گا امیت کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم ایسا خوج لگاتے رہیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ